علی کا چاہ نشین ہے نواز مدین ہے وہ زادی کے امین ہے حسین تو حسین ہے جو فاطمہ کا لال گئے علی کے دل کا چین جو جو کربلا کا شیر گئے میں سوچ رہا تھا کہ دوزک کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے دوزک کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے اور رجوان تیری بہشتی کو دیکھیں گے بعد میں پہلے مجھے رسول کا دیدار چاہیے اب آئیے کنات نبی نے جو اتر ویزی گل لیزی کی ہے جی تو چاہتا تھا کہ موصوب سے عرض کروں کہ ایک دو بود سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ میں خانہ اولاد کر دے دو کہ یہ ساغر عشق و محبت چھلکتا ہی رہے اور وہاں قلوب احساسات و جذبات وادی بطہ کی سیر کرتے رہے اور گمبت خزرہ کا منظر نگاہوں میں رکھ سے کرتا ہی رہے مگر ہائے افسوس ان سے مل کر مجھے رونا تھا بہت رونا تھا تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا آئیے تنگی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اصل پروگرام کا رکھ کریں جس کے لیے آپ کو بلائیا گیا جس کے لیے اشتہارات سے اعلانات ہوئیں جن کا نام نام اسم گرامی آپ نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور آپ کے کانوں تک ان کی سماعت پہنچی ہوئی ہوگی آئیے اب ان سے گزارش کریں جن کے لیے آپ کو خصوصاً مدو کیا گیا جن کے لیے اشتہار میں ایک موٹی سی ہیڈ لائن ڈالی گئی ہے سیرت النبی جلسے سیرت النبی آئیے اب اسیرت النبی کے پہلو پر بات کرنے کے لیے سرزمین آزم گر چلتے ہیں وہاں سے ایک ایسے ہیر جواہرات کو آپ کی قسم خدمت پر پیش کرتے ہیں جنہیں ہم اور آپ بڑی عدب و احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی محمد شمیم صاحب قاسمی حنفی قاتع شرک و بدات مقرر شولہ بیان جناب حضرت مولانا سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آئے اپنے قیمتی دینی علمی عرفانی روحانی بیانات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائے تاکہ ہم اور آپ صراط مستقیق پر گامزن ہو جائے حضرت اوالہ سے التماز کر رہا ہوں میں ملتمز ہو حضرت اوالہ تشریف لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادیلہ ونشد ون لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک لہو و لا نزیر لہو و لا مشیر لہو و لا معین لہو و لا مثل لہو و لا مثال لہو و نشہد ان سیدنا و سندنا و حبیبنا و اسوتنا و قدوتنا و قرر تعیوننا محمدًا صلوات اللہ و سلام علیکم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین یدعونا ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہ و یقول سیدنا و سندنا محمد صلوات اللہ و سلام علیکم حبیب ایلی من دنياكم سلاس الطیب والنساء و جعلت قرر عین فی السلاة صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الامین الشفی الحبیب الامی الكریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سلام اس پر کی جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کی اسرارِ محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کی جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کی جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کی دشمن کو حیاتِ جاویدان دے دی سلام اس پر کی جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازارِ طائف میں سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کی جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کی ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو فرشِ خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا سلام اس پر کی جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی سلام اس پر کی جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی سلام اس پر کی جس نے فضل کے موٹی بھی کھیرے ہیں سلام اس پر بھروں کو جس نے فرمایا سلام اس پر کی جس کی چاند تاروں نے گواہی دی سلام اس پر کی جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی صلی اللہ علیہ وسلم محترم و مکرم حضرات علماء کرام نوجوان دوستو اور پردہ نشین خواتین اسلام میں انتہائی شکر گزار ہوں سرزمینِ نقپور کے تمام باشندوں کا جنہوں نے اتنا عظیم و شانی جلاس منقید کیا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پرگرام کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلا شبہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اس لائق ہے کہ آپ کا ذکرِ خیر کیا جائے آپ کے اعصافِ حمیدہ بیان کیے جائیں اور امت کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رکھی جائے ہمارا ماننا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی کامیابی کے لیے سب سے آخر میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کا انتخاف فرمایا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے ذریعے اپنے ملفوزات کے ذریعے اپنی قیمتی باتوں کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور امت کو سیدھا راستہ دکھایا ہے اور قدم با قدم اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طبعی پسندیدہ چیزوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے ایک حدیث ہے جس کو علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرماتے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے صحابہ وہاں پر موجود تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبی با علیہ من الدنیا سلاس میرے صحابہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں صحابہ متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کونسی تین چیزیں بہت پسند ہیں آپ ارشاد فرمائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبی با علیہ من الدنیا سلاس اطیبو والنساؤ وجویلت قررت عینی فی السلاح میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے آپ نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا مجھے عورت بہت پسند ہے اور میرے آقا نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا مجھے نماز بہت عزیز ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خوشبو نکلا کرتی تھی آپ کے پسینے مبارک سے بھی خوشبو نکلا کرتی تھی آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو وہاں سے بھی خوشبو نکلا کرتی تھی اس کے باوجود ہمارے آقا امام الانبیاء جنب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ مجھے خوشبو بہت عزیز ہے آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں خوشبو حدیعے میں دے تو اس کا انکار نہ کرو دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے عورت بہت پسند ہے ہم جس گندے ماحول کے اندر پرورش پا رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں عورت کا جب لفظ آتا ہے تو کچھ اور ہی خیالات پنپنے لگتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا نتیجہ ہے زبانِ رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ پر آپ غور فرمائیں میرے آقا نے فرمایا مجھے عورت بہت پسند ہے یہ اس دور کی بات ہے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے میرے آقا نے فرمایا اگر بچی کی تربیت کی جائے اگر بچی کی تربیت کی جائے اس کے تعلیم کا انتظام کیا جائے اور مناسب وقت پر اس کا نکاح کر دیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے والدین کو جنت عطا فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بچی بڑی ہو جائے اور پیدائش کے مرحلے سے گزرے اور ماں بن جائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسی بچیاں جن کو تم زندہ قبروں کے اندر دفن کر دیتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور تم معصوم بچی کو زندہ قبر کے حوالے کر دیتے ہو ذرا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچتے کہ یہ بھی تو تمہارے بدن سے نکلنے والا ایک عضو ہے یہ تمہارا اپنا خون ہے اور تم اسے زندہ دفن کر دیتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچی بڑی ہو جائے اور ماں بن جائے اللہ ایسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیتا ہے اس لئے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے عورت بہت عزیز ہے تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَجُوِ لَتْقُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاہِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں اپنے گریبان کے اندر جھاک کر کے دیکھیں کہ ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو حدیث کے اندر نہیں متعدیس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ نماز مجھے بہت عزیز ہے اب جن کے دلوں کے اندر عشق رسول کی چنگاری ہوگی اور جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی صورت میں نماز قضا کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی پہ بہت ناراض ہوتے ہیں ایسے شخص پہ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو سہس سے نوازا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سلامتی عطا فرمائی ہاتھ پاؤں اور آزا جواریں اس کے سلامت ہیں لیکن وہ چل کر مسجد نہیں جاتا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی روایت ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں پڑے رہ جاتے ہیں اور جماعت سے نماز ادا کرنے کے لئے نہیں آتے میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آتی ہے میں کچھ لوگوں سے کہوں کہ وہ ازان کریں اقامت کریں اور جماعت قائم کریں اور پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے اور ان کے گھروں میں آگ لگا دوں اور ان کو زندہ جھلا کر راہ کر دوں میرے محترم بزرگو اور دوستو ذرا غور کریں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے ہم نے تو عشق رسول کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی ناتیں پڑھ کر ہم نبی کا نام لے کر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کر کے اور اپنی عملی زندگی کو اس سے خالی رکھ کر کے جنت کے حق دار بن جائیں گے یاد رکھا جائے یہ سراسر دھوکا ہے میرے آقا نے فرمایا مجھے اس حد تک ناراضگی ہے کہ میں ان کے گھر کو جلا کر راہ کر دینا چاہتا ہوں آپ تصور کیجئے جب محشر کا میدان ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگی ہوگی آپ شفاعت فرمائیں گے اللہ ان کے لئے جنت کا فیصلہ فرما دے گا جو نبی اس قدر ناراض ہو ہمارے گھر کے جلانے کی بات کرتا ہو اور جو نبی ہمارے تائیں اتنا غزبناک ہو کہ جس کا دل یہ کڑتا ہو اور یہ کہے کہ میں کچھ لوگوں کو نماز پڑھانے کا آرڈر کرو اور ان کو جندہ زندہ جلا کر راہ کر دوں آپ تصور کریے کیا وہ نبی ہماری شفاعت کرے گا جو ہمارے گھر جلانے کی بات کرتا ہو کیا وہ نبی ہمارے لئے جنت میں داخلے کی بات کرے گا جو ہمارے تائیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو میرے دوستوں یہ دھوکہ ہے کہ ہم نبی کے نام کے نعرے لگائیں اور ہماری عملی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خالی ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تین چیزیں بہت عزیز ہیں خوشبو عورت اور نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجلیس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلام بھی تین چیزیں پسند کرتا ہے آپ سمات فرمائیے میرے آقا نے کہا ابو بکر تمہارے دل کے اندر بھی تین خواہشات تمہارے دل کے اندر بھی تین تمنا ہے تو بیان کرو ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل کے اندر تین تمنا ہے پہلی تمنا ان نظر الہ وجہ رسول اللہ ان نظر الہ وجہ رسول اللہ آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہو آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ آمنہ کے لال کا ہو میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں آپ اس منظر کو اپنے ذہنوں کے اندر لائیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غارے سور جا رہے تھے اور آپ نے ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو لیا ہوا تھا جب غار کے قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھئے آپ باہر ٹھہریے میں اندر جاتا ہوں اندر اگر کوئی تکلیف دے چیز ہے تو اسے ہٹا دیتا ہوں کوئی ساپ کوئی بچھو ہو تو اس کے ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہے ابو بکر اندر گئے اور اندر جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے تمام سراخوں کو بند کر دیا اور جتنی چیزیں تھی تکلیف دے ان ساری چیزوں کو ہٹا کر دور کر دیا اور اشارے سے کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضور آپ اندر تشریف لائیے اس غار کے اندر ایک سراخ تھا اور اتنا چادر کا حصہ نہیں تھا جس سے اس سراخ کو بھی بند کیا جا سکے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے اپنا پاؤں وہاں پر لگا دیا اور سراخ کو بند کر دیا اشارے سے کہا میرے آقا آپ اندر تشریف لائیں آپ اندر تشریف لائیں اللہ کے نبی علیہ السلام اندر تشریف لائیں آپ تھکے مادے تھے آپ نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی ران پر رکھا آپ کو نید آ گئی اور آپ اسی وقت سو گئے اندر ایک ساب تھا جو آقا کی زیارت کرنا چاہتا تھا ابو بکر کو بار بار اشارہ کر رہا تھا ابو بکر آپ اپنے پاؤں ہٹائیے کیا صرف آپ ہی میرے آقا کی زیارت کریں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کسی صورت اپنا پاؤں ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے صاف کہہ رہا ابو بکر اپنے پاؤں تو ہٹاؤ مجھے بھی زیارت کرنے کا موقع دو ابو بکر کہتے ہیں نا میرے آقا کی مجلس ہے میں یہ چاہتا ہوں اس میں خلوتوں میں جی بھر کر اپنے آقا کی زیارت کروں ہم ہی ہم ہوں کوئی آپ کی مجلس میں نہ ہو عاشق یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو سینے سے لگائے عاشق یہ چاہتا ہے کہ خلوتوں میں اس کے ساتھ بیٹھے اور جی بھر کے اس کی زیارت کرے صاف نے ڈنک مارا اور اس کے اثرات پوری باڈی کے اندر آئے زہر فیلنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جم میرے مصطفیٰ کے رخصار پر گرا آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے کہا ما یبکی کہ یا آبا بکر ابو بکر یہ بتاؤ رونا کیسا تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندر کوئی سانپ ہے اور اس نے مجھے ڈنک مار لیا آپ نے اپنا لواب دہن لگایا فوری وہاں سے زخم کافور ہو گیا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کی زیارت کے اندر اس قدر مہو تھے آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ میرے آنکھوں سے نکلنے والا آسو میرے مصطفیٰ کے رخصار پہ گر رہا ہے میرے آقا کے رخصار پہ گر رہا ہے آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ بیدار ہو گئے کسی شاعر نے اس منظر کی کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ آسو گرا ہے روح رسالت معاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کی ان تین راتوں کے متعلق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ابو بکر تم غار سور کی غار سور کی ان تین رات کی نیکیوں کا ثواب مجھے دے دو میں اپنی پوری زندگی کی نیکیوں کا ثواب تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں وہ نیکیاں کیا تھی میرے آقا کی زیارت میرے آقا کی ایک زیارت ایمان کے ساتھ شرف صحابیت سے نواز دیتی ہے تین راتیں مسلسل میرے مصطفیٰ کی زیارت ہوئی ابو بکر کے مقام کا اندازہ لگائیے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مجھے پہلی پسند تو یہ ہے کہ میں آپ کی ہر وقت چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کا دوسری وَإِن فَاقُ مَالِ عَلَى رَسُولِ اللہ اپنا مال اللہ کے نبی پر خرچ کرنا چاہتا ہوں اپنا مال اللہ کے نبی پر خرچ کرنا چاہتا ہوں ہر عاشق یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو لے کر جب کسی ہوتل میں جائے تو پیمنٹ خود عاشق ادا کرتا ہے ماشوق سے یہ کہتا ہے آپ کو جو آرڈر دینا ہے وہ آرڈر دیجئے پیسہ میں ادا کروں گا عاشق کو خوشی ہوتی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو چیز استعمال فرمانا چاہتے ہیں آپ استعمال فرمائیے پیسہ میں ادا کروں گا اپنی زندگی کا پورا سرمایہ آپ پر قربان کر دوں گا اور تیسری چیز میرے آقا وَأَن تَكُونَ بْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے جیسے میں پوری زندگی آپ کا خادم بن کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی پوری زندگی آپ کی خادمہ بن کر کے زندگی گزارے یہ تین چیزیں مجھے بہت عزیز ہیں اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بھی مجلس کے اندر بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج فرصت کے لمحات ہیں ابو بکر صدیق کو آپ نے موقع انعید فرمایا اس غلام کو بھی اپنی خواہش پیس کرنے کا موقع دیجئے تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کہنا ہو کہو حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری پہلی پسند ہے الامر بالمعروف دوسری پسند ہے والنہی عن المنکر اور تیسری پسند ہے والصوب الخلق اللہ کے نبی علیہ السلام میری پہلی پسند یہ ہے کہ میں نیکی کا آرڈر کرنا چاہتا ہوں ایک ہے نیکی کی ترغیب دینا فضائل بیان کرنا اور دوسرے ہیں درہ فاروق ہاتھ میں لے کر لوگوں کی اچھی طرح سے خبر لینا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے درہ کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کروں اور لوگوں کو آمادہ کروں کہ مجیدوں کی طرف رواں دواں ہو جائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پہ جم جائیں نیکی کا حکم کرنا چاہتا ہوں عدت عمر ہی ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ کے موقع پر یہ کہا تھا کہ بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ فوجیوں کو آرڈر کر دیا جائے کہ وہ قرآن کا حفظ مکمل کرنا شروع کر دیں کہیں ایسا نہ ہو یہ جنگوں کا سلسلہ جاری ہو اور حفاظ دنیا سے ختم ہو جائیں آپ قصر سے نیکی کا حکم کرنے والے تھے اور دوسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو برائی سے روکنا چاہتا ہوں حضرت علی آئے ابو بکر حضرت علی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت سے متعلق اور خلافت سے متعلق کوئی کام کر رہے تھے حضرت علی نے آ کر سلام عرض کیا سلام علی کے یا امیر المومنین حضرت عمر نے سلام کا جواب دیا بیٹھتے ہی حضرت عمر نے سوال کرتے ہوئے کہا اے علی یہ بتاؤ کہ تم پرسنل کام سے آئے ہو یا کسی حکومت کے کام سے آئے ہو خلافت کے تعلق سے آئے ہو حضرت علی نے کہا نہیں نہیں میں اپنے پرسنل کام سے آیا ہوں اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چراغ بجھا دیا حضرت علی کہنے لگے عمر مہمان کے آنے پہ چراغ جلایا کرتے ہیں مہمان کے آنے پہ چراغ بجھایا نہیں کرتے یہ آپ نے کیا کیا میں آپ کے دروازے پہ آیا میں آپ کے پاس حاضر ہوا آپ کو چراغ جلانا چاہیے تھا لیکن آپ نے چراغ بجھا دیا ایسا آپ نے کیوں کیا حضرت عمر کا جواب سنو حضرت عمر نے کہا علی ٹھیک کہتے ہو مہمان کی آمد پہ چراغ جھایا نہیں کرتے مہمان کی آمد پہ چراغ جلایا کرتے ہیں لیکن بات یہ ہے ہم اپنے پرسنل کام سے بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ بیت المال کا تیل استعمال کیا جائے ورنہ اللہ کی عدالت میں ہم سب کو جواب دینا پڑے گا یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عوام کے مال کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اس کا صلیقہ حضرت عمر نے پوری دنیا کے انسانوں کو سکھا دیا اور صحیح معنوں میں کامیابی ملے گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے نقش قدم پر چل کر کے ہی مل سکتی ہے مال غنیمہ سے آئیں کچھ عطر تقسیم کرنے کا موقع آیا تو ان کی اہلیہ کہنے لگی امیر المومنین آپ حکم دیں میں تقسیم کر دیتی ہوں حضرت عمر نے کہا نہیں تم نہیں تقسیم کرو گی میں کسی اور عورت سے کہتا ہوں وہ تقسیم کرے ان کی بیوی کہنے لگی عمر کیا میری ذات پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کیا میں اتنی بھی قابل نہیں کہ میں صحیح طریقے سے لوگوں کے درمیان تقسیم کر سکوں حضرت عمر نے کہا میری بیوی بات یہ نہیں ہے کہ تو صحیح طریقے سے تقسیم کر سکتی ہے یا نہیں تقسیم کر سکتی بات دراصل یہ ہے کہ جب تم عطر تقسیم کرو گی تو تمہارے ہاتھ میں کچھ عطر لگ جائے گی میں نہیں چاہتا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تم کھڑی ہو تو اس عطر کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے درس دیا ہے حضرت عمر نے سکھایا ہے حضرت عمر نے دنیا کو ایک راہ دکھائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بتا دیا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلط کام کرو اور علی یہ بھی نہیں چاہتا کہ تو کوئی غلط کام کرے اور اپنی بیوی سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی کل قیامت میں تو حاضر ہو اور اللہ تمہیں اس چیز کا حساب لے اور تیسرے نمبر پر حضرت عمر نے کہا وَصَابُنْ خَلِقْ پُرَانا بوسیدہ لباس پہننا چاہتا ہوں بوسیدہ لباس پہننا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آلی شان سوٹ استعمال کروں اور جب آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے پھٹا ہوا کپڑا پہنا تھا اور اونٹ کی سواری آپ نے استعمال کی لوگ کہنے لگے کہ عمر آپ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو عمر ذرا اچھا کپڑا استعمال کر لو اچھی سواری کا انتظام کر لو گھوڑے کا استعمال کر لو لوگوں کے کہنے پر اور لوگوں کے مشورے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس بھی تبدیل کر لیا اور سواری بھی چینج کر لی تھوڑا سا آگے بڑھیں دل کے اندر خیال آیا عمر تُو نے ٹھیک نہیں کیا تیرے دل کی کیفیت بدل رہی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے واپس پلٹے گھوڑے کو رکھ دیا اور اوٹ کی سواری لی اور کپڑے کو تبدیل کیا وہ کپڑا پہنا جس کپڑے پہ دنیا یہ جانتی ہے کہ سترہ پیوند تھے اور ایک پیوند چمڑے کا تھا اپنے غلام کو لیا اور چلے بیت المقدس کی طرف جب راستے میں جا رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا دیکھ بھائی اب ہم دو بیت المقدس کے راہی ہیں میں چاہتا ہوں انصاف کا معاملہ ہو تھوڑی دیر میں اوٹ پہ سواری کروں اور تُو اوٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہو اور تھوڑی دیر کے بعد جب ایک یا دو منزل آگے چلیں تو اس کے بعد یہ تبدیل کر لیا جائے تھوڑی دیر تُو سوار ہو اور میں زمین پہ ہوں اور پھر اس کے بعد میں اوٹ پہ ہوں اور تُو زمین پہ ہو یہ ترتیب آپس میں تیع کر لی گئی حضرت عمر نے کہا اب اسی طریقے سے ہم لوگ بیت المقدس جائیں گے بیت المقدس پہنچنے والے تھے باری غلام کی تھی اور وہ کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے آپ نے مجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کے کسی انسان سے تصور نہیں کیا جا سکتا آپ نے مساواد کی ہے آپ نے عدل کا معاملہ کیا ہے آپ ایک مرتبہ اوپر میں نیچے اور آپ نیچے میں اوٹ پہ سوار رہا امیر المومنین اب بیت المقدس قریب آ گیا ہے وہ قلعہ دکھائی دینے لگا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو معاف کریے میں آپ کو میں آپ کو حبا میں حدیعے میں اپنی باری عطا کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میرا آقا میرا حاکم جب جائے اور دنیا یہ دیکھے گی کیسا بدتمیز غلام ہے جو اوٹ کی سواری کر رہا ہے اور آقا زمین پہ چل رہا ہے حضرت عمر کے سامنے غلام عشقبار ہے آنکھیں آنکھیں نم ہیں اور ہاتھ چھوڑ کر کے کہتا ہے کہ عمر آپ اسے قبول کر لو حضرت عمر نے کہا معاملہ تیہ ہو چکا ہے بات انصاف کی ہے آپ کی رائے کا احترام آپ کے حدیعے کا احترام لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تمہاری باری اپنے حصے میں لاؤ ٹھیک ہے اسی طرح سے چلنا ہے وہاں کے لوگوں نے یہ کہا پہلے سے ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں ان کے سپہ سالار سے بات کرنا چاہتے ہیں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیجئے گا انہوں نے کہا کہ ہم نے تورید کے اندر پڑھا ہوا ہے تورید کے اندر دیکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس فتح کرنے کے لئے آئے گا اس کا غلام اوت پہ سواری کر رہا ہوگا اور آقا زمین پر ہوگا اور اس کے جسم پر اور اس کے جسم پر ہونے والے کپڑے میں سترہ سترہ پیوند ہوگا ان لوگوں نے یہ کہا اگر اس کیفت میں پاتے ہیں تو بیت المقدس بگیر لڑے ہوئے حوالے کر دیتے ہیں اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو عمر کو اور عمر کے پورے لشکر کو یہ بتا دو کہ قیامت اس صبح تک تم بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے جب آگے بہے وہاں کے لوگوں نے صورتحال کو دیکھا تو دیکھا کہ غلام غلام سواری پر ہے آقا زمین پر ہے ان لوگوں نے بگیر لڑے ہوئے بیت المقدس حوالے کر دیا تھا صحیح کا تھا میرے عمر نے اعزل اللہ بالاسلام کہ اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے نہ لباس کی بنیاد پر نہ مکان کی بنیاد پر نہ جائدات کی بنیاد پر نہ کاروبار کی بنیاد پر نہ بیجنس کی بنیاد پر نہ عہدے کی بنیاد پر نہ اقتدار کی بنیاد پر اعزل اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ تیسری پسند وصوبن خلق میں پرانا کپڑا پہننا چاہتا ہوں ابو جہل کو تام جھام مبارک ہو ابو جہل کو دنیا کی رنگینیا مبارک ہو میں تو سادگی والا لباس پہننا چاہتا ہوں قیسر روم نے اپنا ایک جاسوس دیزہ حضرت عمر کے پاس وہ جاسوس آیا لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارے سردار کہاں ہیں لوگوں نے کہا ہمارا کوئی سردار نہیں ہوتا ہمارا کوئی سردار نہیں ہوتا ہمارا تو امیر ہوتا ہے کہا بس اسی کی تلاش ہے بتاؤ اپنے امیر کا پتا کس بلڈنگ میں رہتا ہے کس محل میں وہ قیام کرتا ہے اور کس شاندار حوالی کے اندر حویلی کے اندر وہ رہتا ہے لوگوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے میرے عمر کا کوئی ذاتی مکان نہیں میرے عمر کا کوئی بنگلہ نہیں میرے عمر کی کوئی کوٹھی نہیں اگر تمہیں ملاقات کرنی ہے تو جاؤ مجید نبوی میں مجید نبوی کی توسیق کا کام جاری ہے گارہ تیار ہو رہا ہے اور اس گارے میں جو شخص کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں وقت کا امیر المومنین ہے اور جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ تعمیر کرائی ہو اور جس میں نو سو جامع مجید شامل ہو وقت کا امیر المومنین جس کے عدل کا اور انصاف کا دنگ کا پوری دنیا کے اندر بچتا ہے آج بھی وقت کے اسکالروں آج بھی وقت کے حکمرانوں کو اگر طرز حکومت سیکھنا ہے تو عمر کی تحلیس پہ اپنا سر رکھنا ہوگا عدالت دربار فاروقی سے ملا کرتی ہے قیسرِ روم کا جاسوس آیا لوگوں نے پتا بتا دیا مجیدِ نبوی کے اندر توسیق کا کام جاری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گارہ تیار کر رہے ہیں وہ آیا اور آ کر کے دیکھا کہ حضرت عمر نے لنگی زیبتن فرمائی ہوئی ہے اور ایک مزدور کی طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اس نے دیکھا حواس باختہ ہو گیا کہنے لگا وقت کا امیر المومنین ہمارے یہاں کے جو حکمرہ ہوتے ہیں ان سے ملنے کے لیے ایک ایک نئی دسیوں دربان ہوتے ہیں عالی شان بگلوں کے اندر رہتا ہے عام آدمی اتنی آسانی سے ملاقات نہیں کر سکتے حضرت عمر نے تو باقادہ اعلان کر دیا تھا حج کے موقع پر کھلی کچھاری لگتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہاتھ میں در رہے فاروقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ دیکھو میرا کوئی بھی گورنر باریک رشم کا لباس نہیں پینے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا ہوا تھا میرا کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پر کوئی دربان نہیں بٹھائے گا ایک صاحب آئے کہنے لگے عمر آپ نے یہ فرمان جاری کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پر اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا تاکہ مظلوم کی شکایت براہ راست سنی جا سکے کسی کا کوئی مسئلہ اسے حل کیا جا سکے ہر ایک کی پریشانی دیکھی جا سکے اور اس کا علاج تیہ کیا جائے عمر نے کہا ہاں میں نے تو یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا اس نے کہا امیر المومنین آپ یہ بتا دیجئے کیا آپ نے یہ بھی فرمان جاری کیا ہوا ہے کہ کوئی گورنر باریک ریشم کا تپڑا نہیں استعمال کرے گا عمر نے کہا ہاں یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ میں نے یہ اعلان جاری کیا ہوا ہے اس شخص نے کہا عمر میں آپ کے سامنے پوری تحقیق سے یہ بات نکل کرتا ہوں پوری تحقیق سے یہ بات نکل کرتا ہوں کہ مصر کا گورنر عیاز بن ربیہ نے اپنے دروازے پر دربان بھی بیٹھا رکھا ہے اور باریک ریشم کا کپڑا بھی پہنا ہوا ہے حضرت عمر نے یہ بات سنی فوری فلش کے سربراہ محمد ابن مسلمہ کو بھلایا اور بھلانے کے بعد کہا جاؤ تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد اگر شکایت درست معلوم ہوئی گرفتار کر کے داروب دربار فاروقی میں لاؤ محمد ابن مسلمہ پہنچا وہ پولیس کا سربراہ دروازے پہ پہنچا تو دربان نے روک لیا تو اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں عمر کا نمائندہ بن کر کے آیا ہوں ہٹ جاؤ میرے سامنے سے اور عیاز بن ربیہ کو یہ پیغام دے دو کہ دربان پہ جو دروازے پہ تم نے دربان بیٹھا رکھا ہے ہٹاؤ میرے سامنے سے اور مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے دربان اندر گیا اور جا کر یہ پیغام نکل کیا اب عیاز تھر تھر کاپنے لگا بھئی میری تو کھٹیا کھڑی ہو گئی اب اللہ ہی جانے کیا ہوگا بھئی جلدی آنے دو اندر داخل ہوئے تو دیکھا بھئی باریک ریشم کا کپڑا پہنا ہوا تھا گرفتار کر کے فوری دربار فاروقی میں لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کے کہا آیاز تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے آیاز تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے آیاز کیا تمہیں اپنے باپ کی اوقات معلوم نہیں ہے آیاز کیا تمہیں اپنے باپ کی حیثیت معلوم نہیں ہے تیرا باپ تو وہی تھا جو پہالوں پر بکریہ چڑھایا کرتا تھا میں نے تجھے عوضہ دیا اور تیرے دل کے اندر اور تیرے دماغ کے اندر کبر آیا گیا سن اب میں تیرا علاج کرتا ہوں اس کے بعد حضرت عمر نے کہا بیت المال سے دو سا بکریہ میں تمہیں دیتا ہوں چھے مہینے تک پہالوں پہ اسے چرانا اور جب تیرا پہارہ نیچے آ جائے تو دربار فاروقی میں آ جانا تجھے عوضے پر بحال کر دیا جائے گا علاج ایسے کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وقت کی حکومتیں کعپا کرتی تھی یہ روم اور فارس کے حکمرہ جس حکمرہ کا نام سن کر کے کعپا کرتے تھے اور آج کی حکومتیں حضرت عمر کے نام سے لرزا ہیں جب کفر کے آیوان میں زلزلہ برپا ہو اور ابلیس کی پوری ذریت کافتی ہو حضرت عمر کے نام سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا اب وہ قیسر روم کا جاسوس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے عمر اتنی سادگی اتنی سادگی میں تو بڑا حیران ہوں میں تو بڑا حیران ہوں لیکن مجھے اپنے حاکم کی طرف سے کچھ پیغام ملے ہیں کہ عمر کی عدالت میں رکھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا تو وہ پیغام کیا ہیں تو اس نے یہ کہا کہ قیسر روم نے تین حدیعہ آپ کی خدمت میں عطا کیا ہے حضرت عمر نے کہا وہ تین حدیعہ کیا ہیں تو اس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور وہ شیشی زہر سے بھری ہوئی تھی اور شیشی کا ڈھککنہ بھی گھولا نہیں تھا اور ایسے ہی کہنے لگا کہ عمر یہ آپ کی خدمت میں قیسر روم نے بھیجا ہے اور اس واسطے بھیجا ہے کہ جب آپ کی کسی سے جنگ ہو اور آپ کا دشمن آپ کو مارنے کے قریب آ جائے تو آپ زہر کی شیشی کھول کر پلانا تو بہت دور کی بات ہے اس کے سامنے اس زہر کی شیشی گرا دے جئے گا تو وہی پر آپ کا دشمن مر جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اتنا محلک زہر ہے کہ صرف راستے میں گرا دو تو اس کے زہر کی تباہی کا عالم یہ ہوگا کہ فوری طور پر سامنے والا مر جائے گا اس نے کہا حضور قیسر روم نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے زہریلا کوئی زہر نہیں ہے اور اس کا کوئی کارٹ دنیا کے اندر نظر نہیں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور کیا پیغام ہے اس نے پھر دوسری پاکٹ سے ایک اور شیشی نکالی بڑی خوبصورت پاکٹ اور اس کے اندر عطر تھی حضرت عمر سے کہنے لگا یہ عطر کی شیشی آپ لیجئے قیسر روم نے آپ کو حدیعہ میں عطا کی ہے آپ اسے استعمال کریے یہ بہت خوبصورت اور بہت بہترین ہے آپ اسے استعمال فرمائیں گے تو آپ کی طبیعت مچل اٹھے گی یوں تو آپ عطر استعمال کرتے ہوں گے لیکن اس کا اثر چوبیس گھنٹے رہتا ہوگا یا انتالیس گھنٹے رہتا ہوگا یا بہتر گھنٹے رہتا ہوگا یہ عطر اتنی بہترین ہے اور اتنی امدہ خوشبوی والی ہے کہ آپ اپنے کپڑے پر استعمال کریے گا تو ایک مہینوں تک ایک مہینے سے زیادہ اس کی خوشبو کا اثر باقی رہے گا آپ استعمال کریے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا ہے کہا وہ سامنے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کھڑی ہے وہ آپ کے حدیعے میں آئی ہوئی ہے آپ اسے اپنی ذات کے لئے استعمال کریے حضرت عمر نے زہر کی شیشی لی اور اس کا ڈھکن کھولا اور پہا بسم اللہ اللہی لا یدر معسمہ شیعن فی الارض و لا فی السما وہو السمیع العلیم اور ڈھکن کھول کر کے وہ پوری شیشی پی گئے وہ چکرا کر زمین پہ گر گیا جب اسے ہوش آیا کہنے لگا عمر یہ تم نے کیا کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں حضرت عمر نے کہا تم سپنا نہیں دیکھ رہے ہو یہ عالم بیدھاری کا واقعہ ہے تم جیتے جاگتے یہ منظر دیکھ رہے ہو وہ کہنے لگا کہ قیسر روم تو یہ کہا کرتا تھا کہ زمین پر اگر رکھ دو تو سامنے والا بندہ مر جائے گا حضرت عمر نے کہا اوہ بردھ کے پجاریوں تمہیں معلوم نہیں ہے تم یہ جانتے ہو کہ دنیا کی کوئی چیز ہلاک کر سکتی ہے میرا رب نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی حضرت عمر نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس میں کیا ہے کہا حضور حضور قیسر روم کے خزانے کی سب سے قیمتی عطر ہے حضرت عمر نے اس شیشی کا ڈھکن کھولا اور ساری ہی عطر گارے کے اندرے ڈال دی اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اتنی خوبصورت اتر لے کر میں آیا تھا استعمال کرنے کے لیے انہوں نے تو زمین کے اندر ڈال دیا گارے کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اور کیا لے کر آیا ہے کہا حضور سامنے دیکھئے وہ رشمی جیسے بالوں والی وہ خوبصورت آنکھوں والی آپ دیکھئے گلے بابونا جیسے اس کے دات حضرت عمر نے کہا حضرت عمر نے کہا اچھا یہ لڑکی میرے لیے لے کر کے آئے ہو کسی اور کو گمراہ کرنا حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اوہ نوجوانوں اوہ مجید میں کام کرنے والے نوجوانوں کی جماعت یہ بتاؤ کس کی شادی نہیں ہوئی ہے ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا حضور میری شادی نہیں ہوئی ہے حضرت عمر نے کہا ادھر آ ادھر ہاں اسی حالت میں میں تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں حضرت عمر نے اسی مجلس کے اندر نکاح پڑھایا اور کہا لے جا میں تیری چھپی دیتا ہوں اپنے گھر اس کو لے کر کے جا قیسر روم کے پاس جب وہ جاسوس پہنچا وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب تو عمر کی پول کھل جائے گی اب تو عمر کا راز معلوم ہو جائے گا اب تو عمر کی تمزوری کا ہمیں پتا چل جائے گا اب تو ہم عمر پر قابض ہو جائیں گے جب یہ جاسوس پہنچا تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا قیسر روم نے اپنے قریب بولایا اور بولانے کے بعد کہا یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کے اندر میں تغیر پا رہا ہوں یہ کیسی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے اس نے کہا اس نے کہا کہ مجھے عمر کی تفصیلات نہ معلوم کرو مجھ سے عمر کے راز نہ معلوم کرو آسمان کے رب کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں ایک شاٹ جملہ عمر کی پوری زندگی کا خلاصہ نکل کرتا ہوں قیسر روم پوری دنیا کی طاقت لے کر کے آ تو عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے جنہوں نے اپنے عدل و انصاف کے ذریعے اور جنہوں نے مسابواتی پیغام کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی فرمایا کرتے تھے سعبن خلق میں پرانا کپڑا پہننا پسند کرتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں مجلس کے اندر تھے وہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آج بڑی فرصت کے لمحات ہیں اور سارے اکابرین اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں تو مجھ گولام کو بھی مولنے کا موقع دیجئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان میں نے تو یہ کے بعد دیگر تجھے دو دو بیٹیاں دی اور میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اگر مجھ محمد کے پاس سو بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب تیرے ہاتھ دے دیتا عثمان بول تیری کا خواہشات ہے تو حضرت عثمان نے کہا تھا فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کوئی آدمی بھوکا نہ ٹہلے ہر ایک کے لیے کھلانے کا انتظام کرو عید کا دن تھا حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ گھر پہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے آپ کچھ پیسے دیجئے مدینہ کی عورتیں آئیں گی بیوائیں آئیں گی ہم ان کے لیے کھلانے کا انتظام کریں گے پانی کا کچھ نظم کریں گے میرے آقا نے کہا آئشہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ دے گا تو میں تمہیں ضرور دوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئی ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اوٹ پر لدہ ہوا سامان ایک اوٹ پر لدہ ہوا سامان حضرت عائشہ کے پاس دوسرا اوٹ کا لدہ ہوا سامان حضرت حفظہ کے پاس ایسے ہی تمام ازواج متحرات کے پاس بھیج دیا آپ عید کی نماز پڑھ کر کے آئے آپ نے دیکھا مدینہ کی عورتیں مدینہ کی عورتیں عائشہ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں دسترخان سجا ہوا ہے آپ نے کہا عائشہ تم تو کہہ رہی تھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بلا شباہ ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا لیکن حضرت عثمان نے انتظام کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہا اللہم سہل الحساب علیہ عثمان اے اللہ عثمان پر حساب کا معاملہ آسان فرما دے جو لوگوں کے لئے اپنا دسترخان وسیع کیا کرتا ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت عثمان نے فرمایا وَقِسْوَتُ الْعُرِيَان ننگوں کو لباس پہنانا چاہتا ہوں بے لباسوں کو لباس عطا کرنا چاہتا ہوں لوگ آتے تھے حضرت عثمان کے پاس اجی ہمارے پاس کپڑے کا انتظام نہیں ہے جیسے آج کل سردیوں کا موسم آ رہا ہے کسی کو کمبل کی ضربت پہ دی فوری وہ جاتا حضرت عثمان کے پاس حضور ہمارے پاس کمبل کا انتظام نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی دولت کا خزانہ کھول دیا کرتے اور لوگوں کو ان کی مرضیات کے مطابق عطا کر دیا کرتے تھے اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَطِلَاوَتُ الْقُرْآنِ قرآن کی تلاوت بہت پسند کرتا ہوں آج ہمارا حال کیا ہے ہم صبح سے لے کے شام تک موبائل کے اندر مست رہتے ہیں وارڈشاپ کے اندر بیزی رہتے ہیں یوٹیوب کے اندر مست رہتے ہیں اور فیس بوک پہ ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ دور یاد کریے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اتنا عظیم الشان عرش سے لے کر کے آئے ہیں کلام پاک جس کلام کی کوئی نظیر نہیں ہے وہ کلام تمام کلاموں میں عالی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کلام کو مٹا نہیں سکتی حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں آپ پڑھے لکھے انسان ہیں آپ کا وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی جب شہادت کا وقت قریب آیا حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ظالموں نے تلوار ماری حضرت عثمان کی گردن پر اور خون کے چھیٹے قرآن کی آیتوں پر گرے آج بھی وہ قرآن دنیا کی میوزیم کے اندر موجود ہے آج بھی وہ قرآن موجود ہے بہت سے شہدہ اللہ جب کل قیامت کے دن ان کی شہادت کی گواہی مانگے گا تو کسی کے لیے میدان جنگ گواہی دے گا اور کسی کے لیے کوئی انسان گواہی دے گا اور کسی کے لیے کوئی تلوار گواہی دے گی لیکن جب عثمان کی شہادت کی باری آئے گی اللہ کا قرآن گواہی دے گا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمِ یہ آیت کہے گی ربِ قعبہ کی قسم میں وہ آیت ہوں جس پر حضرت عثمان کا خون جاری ہوا تھا حضرت عثمان نے جب تین آیتیں پیش کی تو حضرت علی بھی مچل اٹھے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کی خدمت میں تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا علی علی آج فرصت کے لمحات ہیں آؤ تفصیل سے اپنی باتیں رکھو تو حضرت علی نے تین باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھی پہلی بات حبی با علیہ من الدنیا سلاس پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی الخدمت للزعیف مہمانوں کا اکرام کرنا چاہتا ہوں مہمان کے آنے پر دل چھوٹا نہیں کرتا اور یہ سیکھا تھا میرے نبی کے دربار سے یہودی آیا تھا تلوار لے کر اور کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں تو میرا مہمان ہے پوری دھادلی سے کہہ رہا تھا آپ بتائیے نکپر والو اگر آپ کے دروازے پہ کوئی لاتھی لے کر آ جائے یا تلوار لے کر آئے اور گرجدار انداز میں کہے کہ مولانا میں آپ کے گھر پر مہمان ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کے لئے بخشیس کا کوئی سامان کریں گے آپ بھی گھر کے اندر جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کریں گے کہ ہمیشہ کے لئے اس کی زبان خاموش ہو جائے ہمیشہ کے لئے اس کی زبان خاموش ہو جائے امام الانبیاء کے دروازے پہ آیا اور وہ پیغمبر کوئی معمولی پیغمبر نہیں جس کی اگلی کے اشارے سے چاندھ دو ٹکڑے ہوا اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کا تاج عطا کیا ہو اور وہ نبی جس کو اللہ نے عرش پہ بلا کر کے ملاقات کی ہو اس نبی کے دربار میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کا مہمان ہوں آپ نے کہا جی آپ میرے مہمان ہیں تشریف رکھیں کہا پانی کا انتظام کرو تو میرے آقا نے کہا مہمان بنا دیا ہے تو لوازیمات کا تو انتظام کرتا ہی ہو کہا کھانے کا بھی انتظام کرو میرے آقا نے کہا کہ کھانے کا بھی انتظام کر دیتا ہوں کہنے لگا سونے کا بھی انتظام کرو اور میرے آقا کے پاس کوئی اور بستر نہیں تھا ایک وہی بستر تھا جس پر حضرت جبرائیل آسمان سے وحی لائے کرتے تھے وہ پاک بستر جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو جبرائیل آتا تھا اور کلام پاک کی آیتیں اتارا کرتا تھا میرے آقا کے پاس کوئی اور بستر نہیں تھا اسی بستر پر اس بدبخت یہودی نے پیشاپ کر دیا اور پاکھانا کر دیا واقعہ تفصیل ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لئے زیافت کا انتظام کیا آپ نے اس کے لئے پانی کا انتظام کیا آپ نے اس کے لئے الگ سے کمرے کا انتظام کیا اور آپ پوری راج جاگتے رہے اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن یہ زیافت سکھی تھی حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مہمانوں کا اکرام کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا اور کیا کرنا چاہتے ہو تو حضرت علی نے کہا اس سوم فی سیف گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں ساری دنیا انتظار کرتی سردی کی راتیں ہو دس سے بارہ گھنٹے کا دن ہو چودہ سے سولہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو کلیجہ موں کو آنے لگتا ہے حضرت علی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ رات چھوٹی ہو اور دن بڑا ہو ہمارے معاشرے کا حل کیا ہے پوری پوری رات جاگنا اور فجر پڑھتے ہی بستر پہ دراز ہو جانا اور زہر کے وقت اٹھنا اور پھر سو جانا انتظار کرنا کی کب مغرب کی ازان ہونے والی ہے ایسے روزے کا کیا فائدہ پوری پوری رات ہم نے جاگا پوری رات ہم بیدار رہے یہ اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ پوری پوری رات جاگتے تھے پران کہتا تھا قوم اللیلہ اللہ کلیلہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت بھی کریے رات کو سوئیے بھی آرام بھی کریے اتنا زیادہ اپنے آپ کو نہ تھکائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی سنت اور آپ ہی کا اتباع ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ چھوٹا دن ہو پھر روزے کا مزا نہیں آتا انتظار کرتا ہوں کہ گرمی کے دن ہو اور سخت تپیش ہو تب روزے کا مزا ہی آ رہے اور پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا تیسری چیز از زرب بی سیف تلوار سے دشمنوں کی خبر لینا یہ چیز مجھے بہت پسند رہے گھر میں وہ مزا نہیں آتا دستر خان پہ وہ مزا نہیں آتا مارکیٹ میں وہ مزا نہیں آتا حضرت علی کہتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہو اور جنگ کا میدان ہو جو مزا اللہ نے میدان کارزار میں رکھا ہے وہ مزا مجھے کہیں اور نظر نہیں آتا جب ان بزرگوں نے اپنی باتیں مکمل کر لی حضرت جبرائیل آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں اہل دنیا سے ہوتا تو میں بھی تین پسندیدگی کا اظہار کرتا آپ نے کہا جبرائیل تم بھی بیان کرو حضرت جبرائیل نے کہا میں چاہتا ہوں ارشاد الزالین گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھانا میں چاہتا ہوں ومعانست الفقراء القانتین میں چاہتا ہوں عبادت گزار گریبوں کی مدد کرو ومعاونت اہل العیال الموسرین میں چاہتا ہوں کثیر العیال تنگ دستوں کی مدد کرنا جب حضرت جبرائیل نے اپنی بات مکمل کر لی تو اللہ نے ارش سے یہ کہا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی تین خواہش کا اظہار کیا ابو بکر نے اپنی تین پسندیدگی کا اظہار کیا حضرت عمر نے اپنی تین پسندیدگی کا اظہار کیا حضرت عثمان نے بھی اپنی تین پسندیدگی کا اظہار کیا حضرت علی نے بھی بیان کیا اور جبرائیل بھی بھاقی نئی رہا تو میرے رب نے عرش سے کہا کہ مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں میرے نبی آپ دنیا والوں کو بتائیے کہ میرے خالق کو وہ تین چیزیں کیا پسند ہیں اللہ نے عرش سے کہا مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں نمبر ایک بزل الاستطاع استطاعت کے بقدر عبادت کرنا طاقت کے بقدر مال خرچ کرنا اور طاقت کے بقدر اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے وقت کو حسب استطاعت اللہ کے راستے میں لگایا جائے اور دوسری بات اللہ تعالی نے فرمائی دوسری بات اللہ تعالی نے فرمائی البکاو اندن نداما جب غلطی ہو جائے تو فوری توبہ کیا جائے شیطان کی طرح نہیں ابلیس کی طرح نہیں تکبر ازازی لرا خار کرد بزندہ نے لانت گریفتار کرد تکبر کر گیا تھا اکڑ گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بات نکل کی اللہ یہ کہتا ہے میرے بندوں اگر تم سے غلطی ہو جائے سجدے میں گر جاؤ رو گڑ گڑاؤ اللہ تمہاری خطاؤں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہے اللہ ماف کرنے کے لئے تیار ہے وہ تو سمائے دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے کون ہے جو اپنے گناہوں کی مافی چاہتا ہے کون ہے جو روزی چاہتا ہے کون ہے جو جنت کا طالب ہے میرا رو نوازنے کے لئے تیار ہے گلتی پہ ماف کرنے کے لئے کرانے کے لئے جو تیار ہے اللہ کے سامنے آ جائے اللہ نے کہا میرے بندوں اگر تم نے گناہ کیا اور زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی چھت تک تم نے گناہ کیا لو بلغ الزنوب کعنان السما سم مستغفرتنی غفرت لکا ولا عبالی اگر تم نے زمین کی تہ سے لے کر آسمان کی آسمان کی چھت تک تم گناہ کر کے لائے اور اپنی آنکھوں میں ندامت کے آسو اور رو کر کے کہے ربا غلطی کر گیا گناہ کر گیا آپ مجھے ماف کر دیجئے اللہ کہتا ہے غفرت لکا ولا عبالی میں سارے گناہوں کو ماف کر دوں گا اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرے نمبر پر فرمایا وَاسْسَبْرُ عَلَى الْفَاقَعَعَعَرَةُ صبر کرو جب تمہیں کوئی مصیبت آجائے صبر کرو جب تمہیں مصیبت آجائے لاکڈاؤن کا وہ زمانہ آیا جیسا دل خداش منظر آپ نے شاید اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا میرے آقا کی وہ زندگی دیکھو جب آپ شابے ابی طالب کے اندر تھے دراختوں کے پتہ کھا کھا کر کے ختم ہو گئے تھے آرگزوِ خدق کا وہ منظر آدھ کرو صحابہ نے شکایت کی یا رسول اللہ کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ انتظام کرے گا گھبراؤ نہیں بعض صحابہ نے اپنے پیٹ سے اپنا کرتہ ہٹایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں نے دیکھا میرے صحابہ کے پیٹ پر پتھر بدے ہوئے تھے ایک ایک پتھر بدہ ہوا تھا میرے آقا نے اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا آپ کی آنکھوں میں آسو تھے آپ نے کہا میرے صحابہ تمہارے پیٹ پر ایک ایک پتھر بدہ ہوا ہے تم دین کے راستے میں بڑی قربانی دے رہے ہو اللہ کی عدالت لگی ہوگی میدان محشر ہوگا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا قرآن تمہاری تاریخ دیان کرتا ہے قرآن تمہاری تاریخ دیان کرتا ہے اُلائی کا ہم الراشدون اُلائی کا ہم الفائزون اُلائی کا ہم المفلحون رضی اللہ علیہم و رضو میرے صحابہ آپ نے اپنا کرتا ہٹایا صحابہ نے دیکھا میرے مصطفیٰ کے پیٹ پہ دو دو پتھر بدے ہوئے تھے یہ ہے میرے آقا کی صیرت یہ ہے میرے آقا کی زندگی آپ نے مشکل وقت میں بھی خدا کو بھولا نہیں آپ نے ہر تار میں خدا کو یاد کیا اور آپ نے یہ بتا دیا کہ جو میرا دم بھرنے والے ہیں اور جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں اگر وہ فاقے سے ہوں گے تو مجیدوں کو آباد کریں گے اگر وہ مشکل دار سے گزر رہے ہوں گے پھر وہ موجید کے دروازے کو نہیں بولیں گے مجید کے دروازے سے یہ صدا آتی ہے کہ لوگوں اپنے کاربار کو چھوڑو اپنے مکان کو چھوڑو اپنے کھیت اور اپنے کھلیان کو چھوڑو حیال السلام حیال الفلا کی صدائیں تمہیں پکار پکار کر کے یہ کہہ رہی ہے کامیابی تمہارے اپنی تجارت کے اندر نہیں ہے کامیابی تمہارے اپنے مکان کے اندر نہیں ہے کامیابی حکومت اور حکومت کے عیوانوں کے اندر نہیں ہے کامیابی ملے گی تو مسجد کے دروازے پہ ملے گی اور سجدوں کے اندر ملے گی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی سوچ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ہم نے آقا کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کے حکمرانوں کو حضرت عمر کے دور خلافت سے سبق لے کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جب تک اس دنیا کے اندر رکھے اسلام کے ساتھ وابستہ رکھے اور جب اٹھائے تو ایمان پر خاتم عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین